پاکستان تحریک انصاف کی بکلہ ونگ کو مبارک بار پیش کرتا ہوں آج جس عظیم الشانت انہوں نے سیمنار کا انعقاد کیا ہے ماشاءاللہ پاکستان بھر سے ہمارے بکلہ آئے ہیں میں سیدھا سپریم کورٹ سے آ رہا ہوں اور سپریم کورٹ میں جو ہمارے اسیران ہیں نو مئی سے جو ایک سال سے زائد عذیت اور کرب میں گزار رہے ہیں جن کا ملٹری کورٹ کا ٹرائل اس وقت ہو رہا ہے اس ساتھ رکنی بینچ کے سامنے میں نے سب سے پہلے ان کا توجہ مبدول کرائی کہ جناب ساتھ ساتھ ہفتے سے ساتھ ساتھ ہفتے سے ان کو فیملیز کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے چونکہ یہ میرے حلقے میں جہاں سے میں ملے منتخب ہوا ہوں اہنے وان ٹو ٹو کے بور کمانڈر ہاؤس اسی میں ہے میرے حلقے میں ہے اور میرے حلقے کے ہی بہت سارے اسیران جو ہے وہ پاباندے سلاسل ہیں اور ان کی فیملیز میرے پاس آ کے جب وہ اپنے داستانیں بیان کرتی ہیں تو یقین کریں کہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت بہمتی آپ کی تصور آپ سے بھی باہر ہے یعنی ساتھ ہفتے سے نہیں ملنے دیا حسام نیازی کو بھی نہیں ملنے دیا اس کا باپ حفیظ اللہ موجود تھا اور دیگران بھی موجود تھے میرے پاس ایک آیا کہ میرے باپ کو اتنا تشدد کیا ہے فوجی اس نے کہ اس کا بازو ٹوٹ کیا ہے ساتھ ہفتے سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا باپ زندہ ہے کہ مر جائے شرمانی چاہیے ایسے اور جن کو اور جن کو جن کو ملنے دیا گیا ذرا سنیں کہ کیا ان کو کس انداز سے ملنے دیا گیا ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے اور کالا ہڈ ان کے اوپر مو پر جو ہے ڈال کے ان کی دو فرشتے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی فیملیز کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی گئی مجھے بتائیں کہ کیا نازی جرمنی میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا ہٹلر میں بھی ایسا دلم نہیں کیا ہوگا جو ہمارے اس وقت ماشاءاللہ فوجی عدالت میں لے جانے والے ہمارے اسیران سے ہمارے بچوں سے ہمارے جو ہے بزرگوں سے ہماری عورتوں سے جو سلوک کر رہے ہیں اور اس نے بات لرا مجھے بتا لیں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں ہم نے یہی کہا کہ جناب آپ کے پانچ جج سائبان اس کو کل ادم قرار دے چکے ہیں آپ اس کو یقصو کریں کیونکہ بہت ہی ان کی جو ہے فیملیز خانبادہ جو ہے سارا قسم پرسی کے عالم میں ہے آپ کا کوئی بچہ آپ کا بچہ اگر جیل اس قفیت میں ہوتا تو آپ کیا یہاں بیٹھے ہوتے اس انداز سے اس سکون سے اور اس طرح تاریخیں ایک سان سے دیتے جاتے آپ جب آپ نے دل پر آتھ رکھیں کہ ہمارے جو ہے مظلوم اسیران کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری فوج جو ہے فوجی عدالتوں میں ہم نے کہا اور کچھ نہیں تو ان کو عام عدالتوں میں بھیج دیں ایک جج صاحب نے حقیل عباسی صاحب نے جسٹس کہا انہوں نے کہا کم از کم انسانی حقوق کا تو ان کو خیال کرو اور برگیڈیر کو بلایا جو وہاں موجود تھا اور اس کو ٹینی جینل کو کہا گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہ اس طرح شوئی سے نہیں ہوگا یہ ڈرامے نہیں چلیں گے بہت علیہ اس ملک کے ساتھ کھلوار بہت علیہ ہمارا صبر ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں عدلیہ خود منصف جہاں انصاف کے طلبگار ہو جائے جہاں ہائی کورٹ کے ججر اور ہمارے سپیشل ججر عباس و سرگودے کا یا یہاں کے ہوں جہاں وہ خود نالش کرنے چلے جائے عدلیہ میں کہ ہمارے اوپر بھی جو ایزنسیز بیکھی ہوئی ہیں اور ہمیں آزادی سے ہمیں انصاف کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کیا کیفیت ہوگی اور خان صاحب نے دو جولائی کو ہمیں کہا کہ جو کچھ یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور اس ملک کے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ تو کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ کیا ہے پچیس ست کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اور اس طرح ہمارے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اجازت دیں گے جلسے کی یا نہیں دیں گے ہم محرم کے بعد ہم فورا کریں گے اور ہمیں تنوہل کا بھی جو ہے بہت افسوس ہے کہ اس میں بھی جو ہے یہ بدقسمتی سے ہم نہ کر سکے کیونکہ خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ کی عذیت اور اس میں قرب میں زیادہ اضافہ نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے تھے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہو لیکن جب یہ قانون اور آئین کو نہیں مانتے نہیں مانتے تو پھر ہم جو ہے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے آئین کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم پھر وہ ہی کریں گے جو انشاءاللہ مناسب چنجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تیار ہو جائیں خان نے کہا ہے تیار ہو جائیں اب یہ جو ہے محرم کے بعد انشاءاللہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو ان کو بتائیں گے ہم کہ کس طرح سے امران خان کو مخلصی دلائیں گے ہم انشاءاللہ امران خان اڈیالہ جیل کے دروازے کھلیں گے امران خان باہر آئے گا انشاءاللہ بی 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 بھی آئیں گی اور باقی ہمارے اسی رام بھی انشاءاللہ یہ جلدہت کے درمیان ہوں گے اور پاکستان کے عوام کا چورایا ہوا منڈیٹ انشاءاللہ ہم واپس لے کے دیں گے ہم اس کے عدالتوں میں بھی موجود ہیں ہم پارلیمان میں بھی اپنا جو ہے احتجاج بھرکور انداز سے کر رہے ہیں وانہ ہم آپ کی ترجمانی ہر فورم پر کر رہے ہیں امران خان جنہا بار امران خان جنہا بار پاکستان جنہا بار